اسلام علیکم بیٹے کے عمر بیٹے کے عمر ہے تیس سال میں نام ایسا اس کے چھیکیں بہت آتی ہیں صبح بھی آتی ہیں شام کو آتی ہیں میں پچھلے ہفتے آپ کو فون کیا تھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا نہیں نہیں میں نے دیا چلیں میں دوبارہ ذکر کرتا ہوں چھیکیں آتی ہیں چھیکیں آتی ہیں چھیکیں آتی ہیں تو یہ بتائیں چھیکیں آتی ہیں بہت زیادہ چھیکیں آتی ہیں ان کو ہیئر فیور تو نہیں ہے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں آنکھیں لال نہیں ہوتی ناک سے پانی بہت آتا ہے آتا ہے لیکن اتنا نہیں سوتا پانی آتا تھا ناک میں پانی چھیک ہے اور ان کو کسی چیز سے الرجی تو نہیں ہے دست وغیرہ سے زیادہ الرجی اس کی ہے نا دست نہیں ہے الرجی اس کی تو بس اس سے بچائیں اور باقی میں ذکر کرتا ہوں احمد نعمان ان کی احمد تھاٹی سکس ہے سکٹی فائف کیجی ان کا وزن ہے چھیکیں بہت آتی ہیں دیکھیں چھیکیں بہت آنا ایک تو یہ کہ چھیکیں دماغ کی صفائی ہے لیکن اگر بہت زیادہ چھیکیں آتی ہیں تو انسان آج کے دور کے اندر تو بس کہیں چھیک لیں اور ہلکی سی خانسی بھی کر لیں تو دوسرا بندہ ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا ہمیں بھی اس معاملے میں تیار کرنی چاہیے اگر کوئی بیمار ہے اس کو بھی تھوڑی سی ریائت دے دینی چاہیے اور اس کو بھی چاہیے تھوڑا سا خیال رکھے سب کے سامنے بھی چھیکیں نہیں اگر چلے چھیک آ جاتی ہے تو ایک تو یہ کہ ہم اس میں الحمدللہ ضرور کہیں اور سننے والا یرحمک اللہ ضرور کہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے امام شافی رحمہ اللہ دریا کے کنارے موجود تھے اور دریا میں درمیان میں کشتی میں ایک سوار ایک بندے کو چھینک آئی اب چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ اب امام شافی دریا کے کنارے پہ تھے انہوں نے سوچا میں اس کو جا کر کیسے یرحمک اللہ دور سے بول رہے ہیں یرحمک اللہ کی نواز نہیں پہنچی کشتی کا کرایا لیا کرایا کشتی والی کو کرایا دیا اور وہاں گئے اور نیچے جا کے جہاز کے پاس جا کے بہتے ہیں یرحمک اللہ یعنی اللہ آپ پر رحم فرمائے یہ اتنی زیادہ اس کی یعنی کہ یہ چھینک آنا کوئی معمولی بات نہیں انسان کتنے سیکنڈ کے لیے انسان کی سانسیں روک جاتی ہیں لیکن کسرت سے چھینک آنا اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ ناک میں کلونجی کا تیل ڈالیں ناک میں کلونجی کا تیل ڈالیں ناف میں کلونجی کا تیل لگائیں ناک اور ناف دونوں میں کلونجی کا تیل لگائیں اس کے علاوہ ان کو چاہیے کہ ان کو بھنے ہوئے چھینے آپ کھلائیں دن کے اندر بھنے ہوئے چھینے کھلائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اسٹیم دیں اسٹیم خاص طور پر وکس وغیرہ کی اور ان کو کہیں کہ ناک سے سانس لینے جتنی زیادہ پریکٹس کر سکے وہ بہترینگ ہے لیکن اس کے لیے پھر نماز کے بعد یارہ برطبہ سانس کے ذریعے سے اللہ ہو کیا کریں انشاءاللہ